ادھر پیشنے نے شروع کر دیمی اور یہ ہو گئے 45 اور یہ ہو گئے 57 سارا خالی یہ سامنے البیک ہیں اور آج البیک سے ہم لوگوں نے سو البیک لے کے بانٹنے ہیں افطار کے لئے اور یہ سعودی عربیہ کا سب سے فیمس برینڈ ہے چکن بروزٹ کو لے کر تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ہوں مالک فرید اور جلدی سے لے کر آتے ہیں البیک بھائی ہنڈیڈ اینڈ ٹو چکن بروزٹ ہاف سپائسی ہاف ریگلر ففٹی ٹو سپائسی ففٹی ریگلر بھائی بتا کرنے کے لئے گئے ہیں کہ سو ہیں بھی صحیح ہمارے پاس ہی یا نہیں ابھی دینے کے لئے مغرب سے پہلے ان کو ایک سو البیک بولا ہے میں نے فوراں ہی ان کو ٹینشن ہو گئی ہے وہ اپنے منیجر کو بلا کے لئے ہیں کہ ہاں بھائی آرڈر لینا ہے یا نہیں میں نے کہا بھائی مغرب سے پہلے چاہیے تو ابھی انہوں نے ٹھوٹی مینٹس کا ٹائم دیا ہے کہتے ہیں ٹھوٹی مینٹس میں ریڈی کر کے دے دیں گے تو تب تک جا کے ابھی چھنڈا ونڈا لیتے ہیں اور ہمارا بل بنا ہے سترہ سوریال اور چونتے سوپر سے وہ ہمارے لیے ہم نے اپنے لیے لیے چلو بھائی مامو مویز بھائی دے دیا ہے آرڈر ابھی ہم لوگ انہیں لینے ہے ٹھنڈے اب ایسے کرنا ہے کہ ہاف سپائسی لی ہے میں نے ہاف ریگولر لی ہے ہاف ادھر رکھنا ہاف ادھر رکھنا ہاف ادھر ہے ہمارے پاس جیسے کوئی پاکستانی انڈیاں آئیں گے ان کو سپائسی لینا ہے آپ نے ادھر سے اٹھا کے ہمیں دینا ہے مامو اور میں بانٹیں گے ساتھ میں ایک تھنڈا ایک بروس دیتے جاؤں اب بھائی چیلنج یہ ہے کہ ہنڈرڈ لبن لینی ہے ہم نے ساتھ دیں گے تاکہ وہ نیہار مو کھائیں گے حجاج کرام تو ان کا سینہ نہ جلے اوپر سے لسی پی کے ٹھنڈا کر دیں گے کام کو چیلنج یہ ہے کہ ہمیں کتنی دکانیں گھمنا پڑیں گی سو لسی لینے کے لیے سو لبن چاہیے ٹھنڈی ہے آپ کے پاس یہ لیں بھائی چار اور پانچ نو نو اور چھے پندرہ ستائیس اور یہ ہوگے پینتالیس اور یہ ہوگے پیفٹی سیمڈ سارا خالی دو ریال کی ملتی ہے بھائی لبن بھائی نے مجھے دیر ریال کی حساب سے دیئے اللہ تعالی آپ کو عجر دے بھائی لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ عجر کماتے ہیں کوئی بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے یہ تین ریال آپ نے زیادہ دیتی ہے ٹھیک ہے بھائی ایک دو اور بکالوں پر چھاپہ مارنے پڑھنے مامو پوری نہیں ہوئی ایک دو اور بکالوں پر چھاپہ مارنے پڑھنے شکر ہے بڑی شاپ پہ گئے تھے اور پہلے ہی پچاس مل گئی لبن پچاس اور لینی ہے مجھے لگتا ہے کہ البیک کا ٹائم اسی میں پورا ہو جائے پیچھے والا جو سارا ایڈی ہے یہ البیک اور لبنوں سے بار جائے البیک مجھے لگتا ہے زیادہ ہو جائے یہ چھوٹا ایک بکالہ مل کے یہاں پڑھا ہے یہاں پڑھا ہے یہاں پڑھا ہے یہاں پڑھا ہے یہ جس کو ملے گی اس کی ایشی یہ ملے گا اس کو مزے آگا یہاں پڑھا ہے چار اسیر ہے یہاں بھائی باقی رہ گئے بیس نہیں یہاں پڑھا ہے یہاں پڑھا ہے تیس تو ریال لیے ہیں یہاں پڑھا ہے یہاں پڑھا ہے ایک روٹی بھی پکنے آج چلتے ہیں تھوڑا سا رینڈم دیکھتے ہیں ایک بسکوٹ دینا بھائی یہ بڑے والی لے گا یہاں پڑھا ہے ہم اپنے الوے کے لئے بہت شکریہ اب یہ روٹی لی ہے اپنی افطار کے لئے دو آمنے سامنے بکالے ہیں ان پر دیکھتے ہیں ان سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی یہاں پہ لبنے لبنے بڑھا ہے یہاں پہ پھل ہے ادھر آج آمد ادھر آج ہم لے گا ہمارا کموارا آت ہے آپ شادی شود ہیں دس سولہ بائیس سینتیس ہوگی ہے سینتیس اتنے کی ہو جائیں گی چوہتر ریال پھر مامو کے یہاں البیک لینے تو نہیں چلے گئے باتا ہے نہیں لبن لے کے بھاگ تو نہیں چلے لے مامو گاڑی پھل کر دی یہی لبن سے ہی گاڑی پھل ہو گئی ہے الو اے احبی بے جاہز ادھر سے لبن جیسے ہی لیے ساتھ ہی ان کا فون آگیا ہے کہ بھائی آپ کا البیک تیار ہے تیار ہو جائے لڑکو البیک کی خوشبویں سونگنے کے لئے میں تو ابھی سے ہلکی ہلکی آنا شروع ہو گئی باتا نہیں نام سنے ایسے محسوس ہونے لگ گئی مامو کہہ رہے ہیں تم لوگ لمبی چھوڑے ہیں خوشبو آ رہی دیکھو مامو کے مامو کو نزلہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ادھر ہجا جائے ماشاءاللہ یہ تو ادھر ہی بانٹ سکتے ہیں پورے البیک خالی بھی ہو جائیں گے ایسا اور پھر بھی لوگ بچ جائیں گے اتنے زیادہ لوگ اندھر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ سب جاتے ہیں جا کے اٹھا کے لے آتے ہیں البیک کیونکہ ایک بندے کا بالکل کام نہیں کرتا یہ نمی بیشنے میں شروع کردے ہاں بیار نہیں منافع سے بکس لے البیک کے سامنے پانچ ریال متخبار راہ کر لائٹ میں نہیں لگنا پڑے بسم اللہ جارلک سوسیج دیکھنا تمہارا راستہ نہ بانگ ہوئے ابھی یہاں سے کچھ نہیں نظر آرہا بسم اللہ آج مویز بھائی کیا کرنے کے چھکر میں ہے مویز بھائی اس سائیڈ پہ بھی البیک بیچے سائی سوسیج البیکی البیک ہے بھائی مویز کہتا تھا میں نے البیک میں بیٹھا ہوا نہیں مویز آیا پاکستان سے کہتا ہے البیک نہیں کھایا ابھی رو رہا ہے کھا بھی نہیں سکتا دیکھو کیسا تڑکوانا ہے یہ بھائی اپنے لئے سوس نکال رہے ہیں ہم لوگ پکایا باٹ دیں گے اب یہ دو کٹن ہم لوگوں نے ادھر ڈکی میں رکھ دی ہیں اپنا البیک بھی ڈکی میں رکھ دیا ہے کیونکہ یہ ادھر آتے نہیں تھے اپنے مویز بھائی فل ہو گئے اس کے کیا کریں اب بھائی ہم لوگوں نے جگہ ڈونڈنی ہے بلکہ ڈونڈنے کی کیا ضرورت ہے مکہ میں یہاں پر بہت زیادہ مہمان آئے ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کے ہم نے بانٹنا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ پر ادھر کٹن اٹھا گئے پورا یہ لگ گیا ہے ابھی تقریباً کوئی پچیس میٹر رہ گئے ہیں ابھی یہاں سے آہستہ آہستہ بانٹنا شروع کرتے ہیں مامو آپ ڈرائیونگ پر توجہ دو ٹھیک ہے میں بانٹنے پر اور مویز بھائی آپ مجھے دیتے جاؤں بس بھی آگئی ہے بس بھی آگئی دیکھیں ویسے جن کو ہم نے دینا تھا اس نے اٹھا لینا ان کو حجی آمین ٹھال ٹھال اللہ بارک فکر چلو بے مامو اللہ حافظ یہ لبنے آگے چٹنی دے دو چٹنی ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایک شاپری بنا لیتے ہیں اس میں آسانی رہتی یہ جو البیک کی جگہ ہے اس سے بچنا ہوتا ہے یہ ہاتھ پہ لگتی ہے بڑے زب اللہ اللہ حافظ ابھی بھائی پہلا کٹن بانٹا ہے تو اس کے ایکسپریئنس مختلف رہا ہے اس وجہ سے ہم ادھر ہی ترتیب لگا رہے ہیں یہی سے دیتے جائیں گے خدم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ واحد 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 موسیقی موسیقی لانے گوہ موسیقی 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 لوگ خان موسیقی خواہ کیا بنی؟ نانی آدھا آگئی ہے چلو بھائی باقی یہ آٹھ نو ہیں یہ بانٹنے چلتے چلتے آزان ہونے والی آجو انکل اور انکل خالی آدھ جا رہے تھے سبحان اللہ جس کے نصیب کا ہوتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ابھی آزان ہو رہی ہے انکل خالی آدھ جا رہے تھے میں اس کو ایسے بغیر دیکھے دیا چلو بھائی چلو بھائی معاک فطور او لے لا؟ سبرا عمليا عفوان بلعافی علی بھائی او بھائی او بھائی او بھائی لبن او بھائی لبن آر کا او بھائی یا اللہ خود اللبن کم انتو؟ کم انتو؟ بھائی الہمدللہ بھائی دیا سارا الباک بھائی اتنی باغ دوڑ ہوئی ہے بھائی الباک دینے میں یہ تقریباً کچھ پندرہ لبن بچ گئی ہے ہمیں بر سکتے ہیں کل بھائی ایک یہ بھائی ہے ایک لبن یہ بھی ہے کب زکیہ ہوئی ہے؟ چلیں آپ سے مغرب کی نماز کے بعد ملیں گے انشاء اللہ بھائی جنگ لڑکے ابھی آئے ہیں ادھر مجھے ایسا ظالم لگا ہے نا پارسل کان پر زخم ہو گیا ہے برحال اب دیکھیں یہاں پر یہ ہماری باری ابھی آئی ہے اور یہاں پر ہمارے لیے پروسٹ ہے یہ تمیز ہم لوگ ساتھ میں لے آئے تھے حالت جیسی بھی ہوئی ہے لیکن اپنی حرکتوں سے ہم نے بات نہیں آنا اگر ہم اکیلے رہ رہے ہیں تو یہ جتنا بھی کمرہ خراب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ حضم کر جانا اس بات کو محیز بھائی نے مجھے ادھر سے ٹھوکا ہے ایک بار سال وہ مسئلہ نے چھینا تو اس نے ادھر مار دیا ہمیں تو اپنوں نے اور غیروں نے دونوں نے ملکے لڑھتے ہیں یہ تمیز لیتا ہے آج تمیز روٹی کے ساتھ یہ جناب اللہ البیک آپ کو صرف میں نے دکھانا ہے اور ویڈیو ایسے بند ہوگی آپ کو خود نہیں پتا چلے گئے یہ ہوتا ہے منظر البیک کا چلیں جی الحمدللہ بانٹ دیا البیک افطار کر لی الحمدللہ اور اب رات کا کافی ٹائم بھی گزر چکا ہے برحال ابھی میں یہ ویڈیو اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے تھا مطلب میں اپنے لیے اپنی طرف سے بانٹوں تو وہ میں شیئر کرنا اتنا زیادہ بہتر نہیں سمجھتا تو جن کے لیے تھا اور جن کی طرف سے تھا اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ عجر دے جتنا کچھ میں کر پایا اللہ تعالیٰ سے ہی مجھے عجر کی التجاہ ہے مزید آپ لوگوں کو بھی میں یہی موٹیویٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ جتنے اچھے کام ہو سکے آخری عشرہ چر رہا ہے رمضان المبارک کا اور جتنا ہو سکے لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر رہیں اور جتنی عبادات ہو سکے کریں باقی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے قبولیت کی اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہر التجاہ رکھنی چاہیے چلیں جی اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز خاص طور پر رمضان سریزہ آپ کو کافی پسند آ رہی ہے اس بات کی مجھے خوشی ہے مجھے اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھیں آخری عشرہ ہے زیادہ سے زیادہ دعا کریں میرے لئے بھی اور میرے اہل و ایال رشتے دار بہن بائیوں دوستوں والدہ بچوں کے لئے سب کے لئے میرے لئے دعا کریں میری بھی آپ لوگوں کے لئے دعا ہے اس پاک سرزمین پہ مکت المکرمہ کی زمین میں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام نیک خواہشات پوری کرے آپ لوگوں کو دنیا و آخرت کی خیر عطا فرمائے آمین تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ